اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں تو جی آج میں اپنے ویلوگ میں اپنی مارننگ ٹو ایوننگ روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی یہ تھا ہفتے والا دن دن کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ دو دن تھوڑے سے میں کہتی ہوں آرام سے گزر جائیں تو اس لئے میں پھر تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں تھوڑا اپنی نین کو پورا کرتی ہوں کیونکہ عام دنوں میں جب بچے سکول جاتے ہیں تو نین پوری نہیں ہوتی صبح ہی صبح اٹھنا پڑتا ہے چھ بجے سے پہلے تو اسی ٹائم جلیلی سارا کام کرنا پڑتا ہے پھر پورا دن بھی اتنا کوئی ٹائم نہیں ملتا جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا ہے تو تب سے تو کوئی اتنا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ پھر ایڈٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے اور پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے پھر آپ لوگے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کرنی ہوتی ہے وہی ویڈیوز وغیرہ دکھانی ہوتی ہیں تو تھوڑا سنا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے تو یہاں بس میں اپنے صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں wollen گل آنے gonnaکتا ہے ہاتان ہی گھرہ ہی گھ ٹائم تو ہم ہی لیک watermelon موسیقی 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 ٹھیک چخورت موسیقی میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے اس نے دیر لگ جائے گی تو اس سے اچھا نہ نہ گھئے کا استعمال کر لیا ورنہ تو میں اوائل کا استعمال کرتی ہوں اپنے سالن وغیرہ میں تو یہاں پھر میں نے پیاز کو چوب کر لیا تھا 2 ادد پیاز میں نے لی تھی اس کو باریک میں نے چوب کر لیا تھا اور چوپر میں اب یہاں پر ٹاماٹر لیا ہے میں نے تقریباً تین سے چار ادد میں نے ٹاماٹر لیا ہے میڈیم سائز کے نا چھوٹے نا بڑے ہیں اور جی لیسن اور ادرک ہے اس کے اندر اور ساتھ میں ہری مرچے ہیں ان سب کا میں پیسٹ بنا لوں گی تھوڑی سی ہری مرچے ڈالوں گی تھوڑی میں چھوڑ دوں گی باقی آخر میں نا سالن میں ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چوپ ہو جائیں گی تب تک ہماری جو پیاس تھی نا وہ گولڈن براؤن ہو چکی تھی تو اس کے اندر پھر میں نے بیف کو ڈال دیا ہے تو جی بیف کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی وغیرہ ہے نا تو وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ بھی کرتے ہیں تاکہ اس میں بھو وغیرہ بھی نہ آئے اور اچھے سے نا کوپ بھی ہو جائے اچھا جی تو یہاں پر بھونگ لیتے ہیں اس کو ایک منٹ تک گوشت کو بھوننے کے بعد اب اس میں مسالے شامل ہوں گے تو مسالوں میں میں نے حلدی شامل کیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد لال مرچوں کا پاورڈر شامل کیا تھا وہ ہے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل گیا تھا کیونکہ تھوڑا سا سالان آج زیادہ تھا اس وجہ سے میں تھوڑی مرچے اس میں زیادہ ڈالوں گی تو اچھا مرچے تھوڑی ختم ہو گئی تھی یہاں دبے میں تو پھر میں پیکٹ اٹھا کے لے آئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اچھا جی یہاں پر اب میں نے برچے شامل کر دی ہیں اس کے بعد میں نے دھنیا پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بعد شامل کیا تھا میں نے گرم مسالہ پاورڈر تو وہ بھی ہاف ٹی سپون اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے اور دھنیا پاورڈر کے بعد زیرہ پاورڈر اگر ہے تو وہ شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں شامل نہیں کیا میں بعد میں زیرہ جو ثابت ہوتا ہے وہ اس میں میں شامل کروں گی تو یہاں پر ہے کٹی وی لال مرچ تو یہ بھی ون ٹی سپون سے ون ٹی بل سپون جتنی مرچیں آپ لوگ کھاتے ہیں اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں سالن تھوڑا سا زیادہ تھا اس وجہ سے میں تھوڑا زیادہ مرچ ڈالی بھی ٹھیک ہے جی تو بس اس مسالوں کو بھی گوش کے ساتھ میں بھون لوں گی تو جی تھوڑے سے ثابت مسالے بھی اس میں شامل ہوں گے تو یہ ہے سٹار این سیڈ اس کو کہتے ہیں بادیان کے پھول تو وہ میں نے آدھا آدھے سے بھی کم میں نے اس میں شامل کیا ہے ساتھی میں نے دارچین کا جو سٹک ہوتی ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی آدھی سٹک اس میں شامل کیا تھوڑی سی ہم نے شامل کرنی ہے اور ساتھ میں میں نے ثابت زیرا ون ٹی بل سپون اس میں شامل کیا تھا اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد پھر میں نے جو ٹیمارٹر اور لیسن ادر کا پیس تھا نا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے پانی شامل کر دیا تاکہ جو ٹاماتر کا پیسٹ چوپر میں رہ گیا نا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو ان سب کو گوشت میں ڈالنے کے بعد ان کو تھوڑا سا میں بھونوں گی اور ساتھ ساتھ میں کسوری میتھی بھی اس میں شامل کر دوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون جتنا کسوری میتھی شامل ہوگی اب اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی تقریباً ایک سے دو منٹ تک میں بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد پھر اس میں میں پانی شامل کروں گی اور جی ساتھ میں یہاں پر میں نے نمک بھی شامل کر دیا ہے نمک اپنے حساب سے آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر پہلے میں نے ٹاماٹر وغیرہ کو ان سب کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیا تھا جب یہ ٹاماٹر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اچھے سے بھون چکے ہیں پانی بھی ان کا رائے ہو چکا تھا اس کے بعد پھر پانی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی پانی ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جو گوشت اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے تو میں اس میں تک بہت زیادہ مطلب کے ایک لیٹر جتنا پانی اس میں شامل کروں گی اور جی کوکر کو بند کرنے کے بعد تقریباً دیر گھنٹے تک میں اس کو پکاؤں گی دیر گھنٹے کے بعد ہمارا جو سالہ نے وہ ریڈی ہو جائے گا تو جی یہاں پر جی دوپیر کا ٹائم تھا بچے آ چکے تھے تو پھر میں نے جلی جلی سے روٹیاں وغیرہ بھی بنا لی تھی تو اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی بس جلی لی میں نے بنائی تھی کیونکہ بچے کو تھی لگی بھوک تو اس وجہ سے اور جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو سالہ بھی دکھا دیتی ہوں کیسی کنسسٹنسی ہے اس کی اور دیکھیں کیسا شاندار سا زبردست سا ہمارا سالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کی گریوی دیکھیں کیسی زبردست سی گریوی ہے اور جی اس کے اوپر اگر ہم لوگ گارنیشنگ کے لیے دھنیا ہر دھنیا اور ہری میلچر ڈالنے تو اور بھی بہت ہی لذیذ لگتا ہے سالن اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو پلیٹ میں سالن کے اوپر جب لیمون نچوڑ کے ڈالتے ہیں پھر تو واہ واہ کیا مزے کا سالن لگتا ہے اور جی بچوں کو بھی پھر بڑا مزے کا لگتا ہے جب لیمن وغیرہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ تھا ہمارا دوپیر کا کھانا اب چلتے ہیں شام کی طرف تو نیکسٹ ہے میرے شام کی روٹین تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی تو سونف اور الائچی پاورڈر ختم ہو گیا تھا تو یہ تھوڑی سونف رہتی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو پیس لیتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے تو یہ میں سونف ڈال لیے اور الائچی میں اتنی سی ڈالوں گی کیونکہ میں تھوڑا سا بنا رہی رہے ہیں اس وجہ سے سونف ختم ہو گی تھی جب سونف زیادہ ہوگی تو پھر میں زیادہ کھانٹری میں بنا دوں گی تو اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی یہ لے جی ہمارا سونف اور الائچی کا پاورڈر تیار اب میں اس کو چائے میں ڈال رہا ہوں تو یہ جی میرا تھوڑا سا سونف اور الائچی کا پاورڈر تیار ہو گیا ہے تو بس یہ کچھ دن چلے گا اور اس کے علاوہ یہ بتاؤں میں کیا کرتی ہوں جب مجھے ایسی ڈیوٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سینے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے کچھ کھا لیں مرچیں وغیرہا یا پھر چائے پینے کے بعد بھی ہوتی ہے تو چائے میں بھی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایسی ڈیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ میں اگر مجھے جب ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے یا گلہ جل رہا ہوتا ہے یا پھر نزلہ تو کام ہوتا ہے تب بھی گلہ بہت زیادہ جلتا ہے بہت زیادہ جلتا ہے بہت زیادہ جلتا ہے بہت زیادہ جلتا ہے بنا کے اپنے گھر میں ضرور رکھیں اس میں آج میں چائے بنا رہی ہوں ایک کپ جو ایسی ہے تو بس اس میں میں جال دوں گی سونف اور الائچی کا پاورڈر ہماری چائے میں آپ جلے گا یہ ٹی بیگ اور چینی اور یہ آگئی چینی بس یہ جب اوپل جائے گا تب میں اس میں ڈالوں گی دوں گی بس ہماری چائے ریڈ ہو جائے گی اور اب جائے گا یہ دوں گی اور اب جائے گا یہ دوں گی تو جی میری شام کی روٹین میں ہمیشہ روز ایک کپ چائے ہوتی ہے اب تو بچے بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں چائے میں کیونکہ سردیاں آ چکیں تو اس وجہ سے بچوں کو بھی چائے دینی پڑتی ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آدھا کپ ان کو دیتی ہوں وہ زبرستی مجھ سے مانگتا ہے بڑے والا جو بیٹا ہے وہ مجھ سے پھر مانگتا ہے کہ چائے مجھے بھی چائے کیونکہ میں چائے میں آج کل کافی ڈالتی ہوں تو کافی سے بڑا اچھا ذائقات ہے تو اس کو بھی بڑا پسند ہے تو وہ بھی میرے ساتھ آج کل پینے لگیا ہے تو جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھراؤں گی نیکسٹ کسی اچھے سے ویلوگ یا ٹپس وغیرے ایک ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ